السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے بہت ہی مزداد سی چکن کرائی یہاں ہمارے پاس ہے ڈیٹ ٹروم نے چکن لیا ہے ساتھ میں ہمارے پاس دو مسالے ہیں یہاں لیسن ادر کا پیسٹ ہے نمک ہے ہلدی ہے کٹی ہو لال مچ ہے دنیا اور زیرہ ہے اس کو ہم نے دردرہ سا پیسٹ لیا ہے اور یہ والے مسالے اس میں یوز ہوں گے باہر کا کوئی مسالہ ہم نے یوز نہیں کرنا ساتھ ہی مارے پاس یہاں پہ ایک ٹیمارٹر ہے آپ جتنے مازی یوز کر سکتے ہیں ہر مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں باقی کونٹوٹی یہاں لکھ دی ہے چکن کو ہم نے ایک کرائی میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک یوز کر سکھا ہے چیمس ٹھما ہیا ہے کی ایڈ کرنا ہے ہم زیرہ چھا ہے وکسٹ کھانا ہے جنگر پاسٹ کھانا ہے پاسٹ کی کونٹوٹفر ہب 소리 کر سکتے ہیں اس دب اپنے میکس کرنے کے بعد سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے ابھی ہم نے اس میں کوئی بھی مسالہ نہیں آئٹ کرنا اسی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے یہاں تین سے چار منٹ ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر جو ہے وہ اس کو ڈال دیں گے ٹیماتر کو ہم نے اس طرح سے دو پیسز میں کٹ کیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے ٹیماتر رکھ دینا ہے تاکہ جب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تو ٹیماتر ہمارے اچھے سے اس کے اندر ہی گل جائیں گے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کی پیسٹ بنانا ہے یا الگ سے آپ نے جوسر بلینڈر میں اس کا پیسٹ بنا لے اسی طرح سے آپ نے ٹیماتر ایٹ کرنے ہیں بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے باہر کا مسالہ ہم نے کوئی بھی یوز نہیں کیا اس ریسپی میں تو آپ سب نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے یہاں ہم نے ایک ایک کر کے سارے ٹیماتر جو ہے وہ اس میں رکھ بھی ہیں اور باقی بھی اب ہم رکھ دیں گے اس میں اور اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے کور اور پکانا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے جب تک ہمارے ٹیماتر نہ رکھ ہو جائیں یہاں عجیب چار سے پانچ منٹ بعد ہم نے اس کو چیک کیا ہے ٹیماتر ہمارے جو ہے وہ اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم نے اس کے چھلکے بھی نکال دینا ہے اور جو ٹیماتر ہے اس کو ہم نے چمچ سے ہی اس کے اندر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا چیکن کڑائی ہماری مزداد سے بن رہی ہے ٹیماتر کو ہم نے اچھے سے اس کے اندر ہی پیسٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے اس میں مسالے آئٹ کرنے ہیں باہر کا کوئی بھی مسالہ ہم نے اس میں آئٹ نہیں کرنا ہے ہم نے یہ والے مسالے اس میں آئٹ کرنے ہیں اسی سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزداد سے بن جائے گا مسالے آئٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے میڈین ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو پکاتے جائیں گے اور نہ ہمارا چیکن جو ہے وہ ٹوٹے گا اور نہ ہی جو ہے وہ یہ خراب ہوگا اچھے سے یہ پک جائے گا اور اس کا چمچ جو ہے وہ آپ نے چلاتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے مسالے آئٹ کر دی ہیں اس میں اور اس کو ہم نے جو ہے وہ پکانا ہے یہاں اب ہم اس میں آئٹ کریں گے گرین چھلی ہر میچ ہم نے دس سے بارہ لی ہے آپ جائیں تو اس میں کم بھی آئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں پسند تو ملچ ہی اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے اور جو ہے وہ تقریبا تقریبا ہماری مزدار سی چکن کڑائی تیار ہونے والی ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا یہاں اب ہم اس کو کور کر کے جو ہے ہم نے پکا لیا تھا دو سے تیر منت کے لئے آئل اوپر آ چکا ہے اور ہماری مزدار سی چکن کڑائی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک پیارے سی برطن میں سرپ کریں گے اور انجوائے کریں گے ہماری گھر کے مسالوں سے بنی ہوئی بہت ہی مزدار چکن کڑائی چکن ہمارا اچھے سے اندر تک پک گیا ہے اور ٹوٹا بھی نہیں ہے اسی طرح سے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ریسپی اس کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ